السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ یر بیلو جی میں ایک ٹاپک پڑھیں گے سٹرکچر آف کروموسوم کروموسوم کی سٹرکچر جب ہم ڈسکس کریں گے سلڈویجن میں جو کروموسوم کی سائز ہوتی ہے اسی کے بعد ہم کریں گے یعنی اس سے پہلے جو انٹرفیس ہوتی ہیں تو اس میں کروموسوم کرومیٹر مٹیریل کے شکل میں ہوتے ہیں اور وہ کلیر نہیں ہوتے لیکن جب سلڈویجن ہوتی ہیں کروموسوم تک اور شارٹ ہو جاتے ہیں اور اسی دوران انڈر مایکروسکوپ ان کی سٹڈی کی جاتی ہیں تو کروموسوم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹو کرومیٹر پر مشتمل ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایک کرومیٹر یا عام یہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان سینٹرومیر موجود ہوتا ہے یہ گرین کلر کا یہ سینٹرومیر اٹیچمنٹ کرتا ہے ان دو کرومیٹر کا اس کے علاوہ کائنوٹو کائنوٹوکور جو ہوتا ہے یہ پروٹین سی مل کر بنا ہوتا ہے اور یہ اٹیچمنٹ کرتا ہے سپینڈل فائبرز کے ساتھ یعنی جب سل لیویجن ہوتی ہیں مائٹ آسس یا می آسس اور سپینڈل فائبرز ہوتے ہیں تو ان سپینڈل فائبرز کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہیں وہ کائنوٹوکور پرفارم کرتے ہیں اور سینٹرومیر جس طرح یہاں بتایا کہ سینٹرومیر ان ٹو آمز کو اٹیچ کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ کرومیٹڈ ہوتا ہے یہ ہائیلی کوائل دینیا ماریکول پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جگہ جگہ ہسٹون پروٹین بھی ہوتے ہیں اس کا سٹرکچر ہم الگ ویڈیو میں ریسکس کریں گے اس کے علاوہ کرومیسوم کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں ٹائپس آن دے بیسس آف پوزیشن آف سینٹرومیر یعنی سینٹرومیر کے پوزیشن کے بنیاد پر کرومیسوم کے فور ٹائپس ہوتے ہیں میٹا سینٹرک وہ کرومیسوم ہوتے ہیں کہ جن میں جو سینٹرومیر ہوتا ہے وہ سنٹر میں ہوتا ہے اور یہ میٹا سینٹرک کرومیسوم کہلاتے ہیں سب میٹا سینٹرک وہ کرومیسوم ہوتا ہے کہ جس میں سینٹرومیر درمیان سے ایک طرف ہوتا ہے یعنی یہ اگر سنٹر ہے تو سنٹرک کے ایک طرف سینٹرومیر جب موجود ہوتا ہے تو اس ٹائپ کے کرومیسوم کو سب میٹا سینٹرک کہتے ہیں تھرڈ نمبر ہے ایکروسنٹرک ایکروسنٹرک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آخری جو ان ہوتی ہے اس پہ توڑا سا اندر یہاں اس پوزیشن پر یا پھر یہاں پر سنٹرومیر موجود ہوتی ہے اور لاس نمبر کروموسوم میں سنٹرومیر آخری ان پر موجود ہوتا ہے تو یہ فور ٹائپس اپ کروموسوم ہوتے ہیں on the basis of position of سنٹرومیر اوکی تینک